صلی اللہ علیہ وسلم عراج پہ گئے تو وہاں جو انبیاء سے ملاقات ہوئی اس میں حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام اور لکھا کہ وہ لازمان وہ ان کی روحیں تھیں اور باب قبض و بست میں جو لکھا ہے کہ وہ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے ہستے رہے اور یا یا علیہ السلام جب تک زندہ رہے وہ روتے رہے یہ باتیں تمام نسخوں میں جو میرے پاس ہیں وہ موجود ہیں بہت بہت شکریہ انصر صاحب مردیہ میں حضرت مردیہ صاحب نے یہ فرمایا کہ میرا نہانی تعلق ہے خدا تعالیٰ سے اور بعض دیگر ایسے الفاظ ہیں جو بقول ان کے اس قابل نہیں تھے کہ جو کہ پرنٹ کیا اب اس کے میں بہت سے ڈعب دے سکتا ہوں لیکن ریڈیو کے اوپر مناسب نہیں ہے کہ میں انہی کی طرح کی زبان اور اندازِ گفتو کو احتیار کروں میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ امتِ محمدیہ میں کوئی نبی آ سکتا ہے تب تک آپ ایک مدعی کی ذات کے اوپر کیچر نہیں اچھال سکتے آپ اس کو کریٹسائز نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے کئی دفعہ اصول بیان کیا ہے کہ جب تک آپ کے پاس ویکنسی نہ ہو آپ کسی کینڈیڈیٹ کو بلا کر اس کا امتحان نہیں لیتے آپ کے پاس اب آپ کی کمپنی میں جگہ ہوگی تو آپ کسی کو بلائیں گے اس لئے آپ یہ مانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کو نبی آئی نہیں سکتا اور اعتراض کر رہے ہیں مرزا صاحب کی ذات کے اوپر تو ان کی ذات کے اوپر اعتراض کرنے سے پہلے آپ کو وہ جگہ کے بارے میں فیصلہ کرنے پڑے گا کہ وہ خالی ہے یا نہیں آپ یہ ثابت کرنے قرآن کریم سے کہ وہ جگہ خالی نہیں ہے اس کے بعد مرزا صاحب تمام دنیا کے انسانوں سے پاکیزہ ہی کیوں نہ بن جائے وہ اس کرسی پہ بیٹھ نہیں سکتے اس لئے کہ جگہ ہوئی نہیں اس لئے یہ بلکل الگ بات ہے کہ انہوں نے کیا لکھا کیا نہیں لکھا ہم اسے اس بات پر بحث نہیں کریں گے کہ نماز کے دوران ہاتھ ناف پر باننی چاہیئے یا سینے پر باننی چاہیئے یا کھلے چھوڑنی چاہیئے اس لئے کہ وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہی نہیں وہ تو قرآن کریم کو مانتا ہی تو اس سے میں یہ کیوں بات کروں کہ جی روزہ مجھے کب کھولنا ہے جب شام ہوگی تب کھولنا ہے جب رات ہوگی تب کھولنا ہے لبکہ فضول سی بات ہے نا اس لئے اصول میں بات کریں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نبی ہیں کہ اس کے بعد پھر بات کریں گے بہت بہت شکریہ انصر صاحب ایک بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ تمام مقاتب فکر جو ہیں وہ جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دے چکے ہیں تو آپ اپنا مذہب جو ہے اس کا اعلان کریں نہ کہ اسلام کا اس کے بارے میں میں تاریخ جعوید صاحب کو میں بھی بتا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیشگوئی کی تھی امام مہدی کے آنے کی تو سعید یہ بھی بتایا تھا کہ اسلام کی یہ حالت ہوگی اس زمانے میں کہ وہ بہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گا اور سارے ایک دوسرے پر یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم درست ہیں تم غلط ہو تو یہی سلوک جماعت احمدیہ کے ساتھ ہوا ہے اس لئے اسلام پر کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتا دیا ہے کہ کون مسلمان ہے کون نہیں اور یہ جو ایک حوالہ میں اور پڑھوں گا علامہ مہید بن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذا جال امام المہدیو فلیس لہو عدوون اللہ الفقہہ الخاصہ کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ان کے جو خاص دشمن ہوں گے وہ اس دماری کے علماء ہوں گے اس لئے یہ آج کے علماء جو مرضی فتحیں ہمارے خلاف دیں اگر قرآن اور حدیث کے مطابق حضرت مرزا صاحب کا دعویٰ ہے تو پھر ہمیں ان علماء کے فتحوں کی کوئی فکر نہیں ہے ہمارے پاس دو تین کالرز ابھی اور بھی موجود ہیں ہم ان کے سوال لیتے ہیں اور ہمارا پروگرام بھی آخری دس منٹوں میں داخل ہو چکا ہے جی راکیش صاحب اسلام علیکم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو میرا قوشن یہ ہے جیسے ہم سبھی لوگ یہی سوچتے ہیں کہ گاڈ فرماتما ایک ہیں اور جتنے بھی آدھی کالچ لے کے اب تک جتنے بھی گروپ کی پرگمبر ہوئے ہیں انہوں نے لگ لگ ریلیشن میں کیوں بانٹھ دیا ہم سبھی کو بہت بہت شکریہ راکیش صاحب پروگرام میں شامل ہونے کا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ابھی انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ہم دیتے ہیں فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان صاحب سلمان صاحب اسلام علیکم جی آپ نے کالرز نے لہور شریف کا نام بولا ہے جی آپ دوسرے کالرز پر تفسرہ نہیں کر سکتے آپ پلیز اپنا سوال پیش کریں ہمارے لئے جی سوال یہ ہے کہ جو ہے نا پاکستان میں ایک جو ہے نا مختلف فرقوں کے ایک جو ہے نا اپنے جج صاحب آنے آئی جی ڈی آئی جی ہے جب ان کے پاس ہے کہ جو ہے نا اگر کوئی یہ کیس جاتا ہے جی تو ایک جو ہے نا جب یہ فیصلہ کرتے ہیں آیا یہ اپنے فرقے کو سامنے رکھ کرتے ہیں یا ایک جو ہے نا اپنے انسانیت کو سامنے رکھ کرتے ہیں جی بہت بہت شکریہ سلمان صاحب جی انسان رضا صاحب راکھش صاحب کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ جب گاڈ ایک ہے اللہ ایک ہے فرماتما ایک ہے تو ہمیں کس طریقے سے تقسیم کر دیا گیا ہے دنیا تقسیم جو نظر آ رہی ہے اس بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں جی ہمیں تقسیم نہیں کیا گیا بلکہ اگر دیکھا جائے تو تمام انبیاء نے ایک ہی تعلیم دی ہے اور وہ تعلیم یہی دی ہے کہ خدا ایک ہے اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا سائز زیرو ہوتا ہے آپ اس کے مطابق کپڑے لے کے پیناتے ہیں اس کو غزہ بھی صرف وہی دی جاتی ہے جو بلکل مایہ ہوتی ہے لیکڑ ہوتی ہے آہستہ ایسا جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو ٹھوس غزہ دیتے ہیں اس کے کپڑے بھی چینج ہو جاتے ہیں اسی طرح جب انسانیت بنی ہے شروع میں تو اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ہیں اور ان کو جو تعلیم دی ہے وہ اس زمانے کے حالات کے مطابق تھی جیسے جیسے انسانیت ترقی کرتی گئی ویسے ویسے اس زمانے کے لحاظ کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ وما ننزلو اللہ بقدری معلوم کہ اللہ تعالیٰ قدر معلوم کے مطابق ہی نازل کرتا ہے وہ یہ نہیں کرتا کہ ایک آدمی جس کو اس بات کا کوئی بھی اندازہ نہیں ہے اس کو پر ایک ایسی تعلیم نازل کر دے جو اس کو اس کے اوپر عمل نہ کر سکے اس لیے جلتے جلتے ہی ایولوشن کے ذریعے جیسے ہمارا جسمانی ایولوشن ہوا ہے ویسے ہی ہمارا روحانی ایولوشن بھی ہوا ہے اور ایک وقت میں آکا جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ انسانیت اکل کے لحاظ سے دماغ کے لحاظ سے اس قابل ہے تو خدا نے اس کو پر قرآن مجید نازل کر دیا جس کے اندر ایسی تعلیم ہے جو قیامت تک کے لیے قابل عمل بہت بہت شکریہ انسر صاحب اور سلمان صاحب کا سوال کے مختلف فرقوں کے لوگ جو ہیں وہ مختلف ججز کی پوزیشن اب یہ تو ججزوں سے پوچھے رہے کیا کرتے ہیں یہ تو اسیاتی قسم کا سوال ہے سلمان صاحب اس کے علاوہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں امین صاحب یہ ہمارے آخری کالر ہوں گے اس کے علاوہ جو دوسرے حضرات اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ یہی پروگرام ریڈیو احمدیہ رات 5.30 ایم پر 10 بجے سے 12 بجے تک پیش کیا جائے گا آپ برائن اربانی اس پروگرام میں اپنا سوال کے ساتھ شامل ہو اور بہت معذرت کہ اس وقت آپ کا آپ کا مزید کوئی سوال نہیں لیا جا سکتے گا کیونکہ پروگرام ختم ہونے میں کچھ ہی منٹ باقی ہیں جی امین صاحب السلام علیکم انصر رضا صاحب کو میں نے ابھی جو بات کہی انہوں نے میری ساری باتوں خود ساکتا کہہ دیا حالان کہ میں نے قرآن پاک کا حوالہ دیا تھا جی اور دوسرا میں نے پیشلے اقتے انصر رضا کو کہا بھی تھا کہ آپ اپنے سٹوڈیو کو پتا پتا ہے میں رائٹ اوے پہنچتا ہوں تو ان کا کھانا بھی آ جاتا ان سے ملاقات بھی ہو جاتی لیکن وہ میرے خیال میں گھبرائے ہوئے تھے تو بتا ہے نہیں انہوں نے اچھا سوال اگر ان کا دیتے ہیں اور پروگرام کرتے ہیں تو میں ان کتابوں کے ساتھ کھانا لے کے پہنچ جاتا ہوں تاکہ ان کو ان کے ذہن میں جو پریشانی ہو دور ہو جائیں جی آپ کا سوال پلیس میں سوال نہیں سوال سوال جی جی پلیس سوال یہی تھا کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ وَتِلْكَلْ اَيَّامُنُدَعْبِلُو بَعِنَ النَّاسِ یہ پرانے پاک کی آیت ہیں اور یہ حالات آتے ہی رہیں گے اور اسے جو ہے نا اسے کوئی مطلب کہ اگر نیا آدمی نبوت کا بھی دعویٰ کر لیں تو یہ اس کو مطلب اس کے اثر جھوٹا دعویٰ ہے یہ سوال میں بہت شکریہ آمین سب بات یہ ہے کہ اس وقت تو ہمارے پاس کھانے کا ٹائم نہیں ہوتا ہم تو پرگرام کر رہے ہیں یہ ان باتوں کو چھوڑ دیا جائے ہم علمی گفتگو کیا ہے بہتر یہ کہ اگر آپ ایک جگہ کے بجے سے آپ نے شروع میں وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو بلائیں گے اور وہاں پہ کھانا کھلائیں گے اور وہاں بیٹھ کے بات بھی کریں گے وہ کریں کیونکہ جب ہم پرگرام کر رہے ہوتے ہیں تو نہ ہمارے پاس کھانے کا ٹائم ہوتا ہے نہ گفتگو کا ٹائم ہوتا ہے اس لئے آپ کو علیہ دا سے ٹائم رکھ لیں اور جہاں تک تلکل ایام و ندعویلہ بین الناز کا تعلق ہے اگر اس کلیے کو لگا دیا جائے تو پھر کسی نبی کہانے کے کوئی ضرورت نہیں لاتی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ تو تلکل ایام و ندعویلہ بین الناز یہ لوگوں کے درمیان یہ باتیں پھرتی رہتی ہیں ایام پھرتی رہتے ہیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں قدی چاچے دی ہیں قدی باب بیدی ہیں تو یہ بات نہیں ہوتی بات یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو اصول بیانت فرمایا ہے یہ ٹوٹلی ارلیمنٹ آیت ہے اس کا انبیاء کی باستت کے ساتھ ہرگز کوئی تعلق نہیں نکو مرحب صاحب ٹھیک ہے اس سبانوں میں لیا جائے ورنہ اگر تلکل ایام و ندعویلہ کہ یہ آفات آتی رہیں گی یا یہ گمرائی کے زمانے آتے رہیں گے تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے گمرائی کے زمانے کے دور کرنے کے لیے اپنے انبیاء یا اپنے پیارے بھیجے ہیں تو اس زمانے میں اگر یہ دور آیا ہے تو لازمی ہے کہ ہر فرون رہا موسیٰ اگر آج فرون آیا تو موسیٰ بھی اللہ تعالیٰ ضرور دے موسیٰ بھی ضرور دے بلکل صحیح بات نہیں بہت بہت شکریہ غلام اسباب علوج صاحب آپ آج کے پروگرام میں شامل ہوئے انصر صاحب ہمارے پاس ابھی ایک دو منٹ ہیں اگر آپ کچھ اور خلاصتاً بیان کرنا چاہیں ایک سوال ہوا تھا کہ مزر صاحب کے آنے کے بعد بھی وہی حالت ہے اسلام کی تو کیا فائدہ ہوا ایسے دوستوں سے میری یہی گزارش ہے قرآن کریم کا مطالعہ کریں کہ جب انبیاء آتے ہیں تو انہی کو فائدہ ہوتا ہے حدل المتاکین کہ جو متقی اور نیک لوگ ہوتے ہیں وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں چنانچہ آزو صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس رسول کو بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اس کو تمام مذاہب پر تمام دینوں پر اس کو غلبہ دے کیا آزو صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد باقی تمام مذاہب مٹ گئے نہیں مٹے وہ بھی اسی طرح چل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیک دن لوگ ہوتے ہیں اور سعادت مند لوگ ہوتے ہیں وہی اس ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں چنانچہ آج کے دور میں جنہوں نے مذاہب کو مانا ہے ان پر ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دلی تسکین اور سرور بخشا ہے اور انہوں نے اپنی آخرت کے سامان پیدا کی ہیں بہت بہت شکریہ غلام اس وابلوچ صاحب اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے خاکسار جناب انصر عزائی صاحب غلام اس وابلوچ صاحب کا بہت مشکور ہے کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوئے خاکسار کے ساتھ اس وقت کنٹرول پہ عطا القیوم صاحب اور جناب احمد صاحب موجود ہے خاکسار ان کا بھی مشکور ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے رات کو فائیو تھرٹی ایم پر دس سے بارہ بجے بہت بہت شکریہ چنانچہ حضور ایک جگہ فرماتے ہیں مجھے اس کی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی پیاری نہیں کہ اس کے دین کی عظمت ظاہر ہو اس کا جلال چمکے اور اس کا بول بالا ہو تو یہ حضور نے جب کتاب براہین احمدیہ لکھی اس پر مسلمان آنہ ہند میں ایک بہت خوشی کی لہر دوڑ گئی کیونکہ وہ جو فکر کی عالت تھی کہ جو اسلام کا مرد مجاہد ایک اٹھا اور اس نے اسلام کے حق میں ایسی کتاب لکھی چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے اس پر ویو لکھا کہ تاریخ اسلام میں اس آلہ پائے کی کتاب کبھی بھی نہیں لکھی گی چنانچہ اور بھی ریویو اس پر آئے اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ملزہ غلامان صاحب قادیانی علیہ السلام کو وطایا بزریہ الہام کہ حضرت عیسی علیہ السلام وفات پات چکے ہیں اور اس کے رنگ میں رنگین ہو کر اس زمانے کی ہدایت اور اسلام کی اصلاح اور تجدید کے لیے تجھے ہی مبوس کیا گیا ہے چنانچہ اس کے بعد آپ نے جب یہ اعلان کیا تو پھر ہر طرف سے مخالفت وہی لوگ جو پہلے حق میں نعرے لگایا کرتے تھے اور بڑی خوشی سے یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ اب اسلام کا مرد مجاہد میدان میں آیا ہے دیکھیں کہ کون مقابل پر آتا ہے تو وہی لوگ بعد میں پھر کفر کی فتوے لگانے لگ گئے چنانچہ اس بات کو جب حضرت مجاہد غلامی صاحب کاردیانی علیہ السلام کی وفات انیس سو آٹھ میں ہوئی تو اس پر بہت سے لوگوں نے آپ کی شان میں جو لکھا میں ایک حوالہ یہاں پر دینا چاہتا ہوں برے صغیر کے نامور محاقق اور بے مثال انشاء پرداز جناب ابو کلام آزاز صاحب جن کو امام الہند کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے انہوں نے حضرت مجاہد غلامی صاحب کاردیانی علیہ السلام کی وفات پر اخبار وکیل امرسر میں یہ لکھا کہ اگرچہ مجاہد صاحب نے علوم مروجہ اور دینیات کی باقاعدہ تعلیم نہیں پائی مگر ان کی زندگی اور زندگی کے متعلے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص فطرت لے کر پیدا ہوئے تھے جو ہر قصو ناکس کو نصیب نہیں ہو سکتی انہوں نے اپنے متعلہ اور فطرت سلیمہ کی مدد سے مذہبی لٹریچر پر کافی عبور حاصل کیا اور اٹھارہ سو ستتر کے قریب جبکہ ان کی عمر پینتیس چھتیس سال کی عمر تھی ہم ان کو غیر معمولی مذہبی جوش میں سرشار پاتے ہیں وہ ایک سچے اور پاک باز مسلمان کی طرح متاثر ہے وہ خلوت میں انجمن اور انجمن میں خلوت کا لطف اٹھانے کی کوشش میں مصروف ہے ہم اسے بیچین پاتے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی کھوئی ہوئی چیز کی تلاش میں ہے جس کا پتہ فانی دنیا میں نہیں ملتا اسلام اپنے گیرے رنگ کے ساتھ اس پر چھایا ہوا ہے کبھی وہ آریوں سے مباسع کرتا ہے کبھی حمایت اور حقیقت اسلام میں وہ بسیط کتابیں لکھتا ہے اٹھانہ سو شیاسی میں بمقام ہشارپور جو مباسعات انہوں نے کیے ان کا لطف اب تک دلوں سے مہب نہیں ہوا غیر مذہب کی تردید میں اور اسلام کی حمایت میں جو نادر کتابیں انہوں نے تصنیب کی تھی ان کے متعلق سے جو وجد تعدہ ہوا وہ اب تک نہیں اترا ہے ان کی کتاب براہین احمدیہ نے غیر مسلمانوں کو مروب کر دیا اور اسلامیوں کے دل بھڑا دیے اور مذہب کی پیاری تصویر کو ان آلائشوں اور گردوں غبار سے صاف کر کے دنیا کے ساہوں نے پیش کیا جو مجاہیل کی تواہم پرستیوں اور فطرتی کمزوریوں نے چرا دیے تھے غرض یہ کہ اس تصنیب نے کم از کم ہندوستان کی حد میں دنیا میں گونج پیدا کر دی جس کی صداعہ بازگشت ہمارے کانوں میں اب تک آ رہی ہے گو بزرگان اسلام اب براہین کے برا ہونے کا فیصلہ دے دیں میز اس وقت اس میں مرزا صاحب نے اپنی نسبت بہت سی پیشگوئیاں کی تھی اور بطور حفظ ماں تقدم اپنے دعاوی کے متعلق بہت کچھ مسالہ فرام کر لیا تھا لیکن اس کے بہتر فیصلے کا وقت اٹھارہ سو اسی تھا جبکہ وہ کتاب شائع ہوئی مگر اس وقت مسلمان بالاتفاق مرزا صاحب کی حق میں فیصلہ دے چکے تھے کیریکٹر کے لحاظ سے مرزا صاحب کے دامن پر سیائی کا چھوٹا سا دھبا بھی نظر نہیں آتا وہ ایک پاک باز جینا جیا اور اس نے ایک متقی کی زندگی بسر کی غرض یہ کہ مرزا صاحب کی افتدائی زندگی کے پچاس سالوں نے بالحاظ اخلاق و عادات اور پسندیدہ دین مسلمان آن ہند میں ان کو ممتاز برگزیدہ اور قابل رشک مرتبہ پر پہنچا دیا تو یہ وہ گوائی ہے جو ابوالکلام آزاد کے کلم سے نکلی ہے جو اکس الحلالی کا دباچے میں جو الحلال اکیدمی شاہ عالمی مارکل لاہور سے شائع ہوئی ہے اس میں یہ حوالہ موجود ہے تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سے حوالے موجود ہیں لیکن ان حوالوں کے علاوہ خود اگر حضرت مسیح مہدر اسلام کی کتابوں کو آج کے دور میں بھی اٹھا کر دیکھ لیا جائے تو وہ بھی اس بات پر کافی ثبوت ہیں کہ اسلام کی حقائت حقائت اور حقانیت اور حقیقت میں آپ نے کس شور سے کس زور سے کلم اٹھایا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بھائیوں کو اور تمام عالم کو یہ توفیق دے کہ وہ اس زمانے میں اس روحانی خزائن سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے حقیقی رب کو پیچان سکیں بہت شکریہ جاکر مرد سب آپ نے بڑی تفصیل سے یہ ساری بات بتائی میں تھوڑا سا اس میں آپ کو اپنے سامین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کی جو نگفتہ بے حالت تھی ہندوستان کے اندر ہندوستان اس وقت مذہبی جنگوں کا ایک میدان بنا ہوا تھا اس میں عیسائی مشن پوری طاقت سے اپنی بریٹش گورنمنٹ کی مدد اور حمارت نام پر اور عیسائیت پر حملے کر رہا تھا اس زمانے کی چند کتب صرف میں میرے پاس حوالے تو موجود ہیں لیکن میں صرف اپنے سامین کی خدمت میں ان کتابوں کے نام پیش کرتا ہوں سوان ایک آسمی حصہ اول میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت پادریوں کا زور تھا اور وہ کیسے مسلمانوں پر حملے کر رہے تھے اس کے علاوہ ایک ترجمہ قرآن ہے جس کو موجز نما کہتے ہیں اور اس میں دو ترجمہ ہیں ایک شارف الدین محددس دیل وی رحمت اللہ اللہ کا اور ایک شرف علی صاحب کا اس کے دیواجے میں نور محمد نقشبند دیتشتی صاحب نے بھی اس بات پر گواہ دی ہے کہ کیسے پادری جو تھے وہ اسلام پر حملے کر رہے تھے اور ان کی شکست کے لیے صرف ایک آدمی کھڑا ہوا جس نے ان کو شکست دی اور وہ مرزا خلام محمد قادیان اللہ اسلام تھے اس کے علاوہ صبح بیہار کے ایک مولی صاحب تھے محمد مغیری وہ بھی جماعت حملی کے کافی خلاف تھے لیکن ان کی سیدر لکھنے والے سید محمد الحسنی صاحب نے بھی اس بات کے اوپر جگہ جگہ روشنی ڈالی ہے کہ ان کے زمانے میں ہندوستان میں عیسائی پادریوں کا کتنا زور تھا اور وہ کیسے مسلمانوں پر حملے کر رہے تھے اب الحسن علی ندوی صاحب نے ایک کتاب لکھ ہے کادیانیت گویا ہمارے خلاف ہی ہے لیکن اس میں انہوں نے وہ منظر کھینچا ہے جو اس وقت ہندوستان میں تھا مسلمانوں کی کیا حالت تھی اور اسلام کی کیا حالت تھی ایک دیوبندی مولوی صاحب تھے رشید احمد گنگوی ان کی کتنی ناگفتہ بے حالت اور کتنی کمزور حالت تھی اسلام کی اور مسلمانوں کی اور مسجدوں کے امام اور علماء جو تھے وہ عیسائی ہو رہے تھے اور دین کو چھوڑ رہے تھے اور مسلمانوں کو سمجھ نہیں آرہی تھی کہ وہ کیا کریں اور جہاں تک پھر حضور کی اس کابش کا تعلق ہے اور خدمت اسلام کا تعلق ہے حضور بیچین تھے اس حالت کے اوپر اور لکھتے ہیں کہ تین ہزار سے زیادہ اعتراضات اسلام پر لکھے گئے ہیں آپ کو معلوم مکمل صاحب ایک حضور کے ساتھ تھی اسی کمرے میں سو رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ رات کو حضور اٹھ کے ٹیل رہے ہیں تو اس نے صبح اٹھ کے دیکھ کہا کہ مجھل صاحب کیا بات تھی رات کو گرتے وغیرہ میں در تھی کیا ہوا آپ کو بڑی تقلیف سے ٹیل رہے تھے تو انہوں نے کہا تم جاگرہ تھا لیکن میں نے آپ کو ڈسٹراب نہیں کیا تو ہر طرف سے لوگ حملہ آور ہیں اس کے اوپر اور اس کو بچانے والا کوئی نہیں تو ہوگا کیا بنے گا کیا یہ وہی کیفشیت ہے جو آہ حضرت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم پر تاریخ ہوتی تھی جب وہ مکہ کی سرمایہ داران سوسائیٹی کے اندر کیونکہ وہ تاجر لوگ تھے نا تاجر ہوتے سرمایہ دار ہیں وہاں پہ پتھروں میں کوئی کاشت نہیں ہوتی تو جو ان کا ذریعہ معاش تھا وہ یہی تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قریش میں رہلت شتائی والصیف ان کے جو سفر ہوا کرتے تھے ان موسموں میں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو وہ جب تاجرانہ سوسائٹی ہوتی ہے تو اس میں اندر جو کیپٹلسٹک برائیاں ہوتی ہیں وہ پوری طاقت کے ساتھ اور پورے اروج پہ تھی وہاں پہ مکہ میں جس میں کمزور کو دبانا اور پھر باقی اخلاقی برائیاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ اپنی جوانی کے علم میں وہ سارا منظر دیکھا کرتے تھے اور آپ نہایت بچین ہوتے تھے لیکن آپ کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا حل کیا ہے تو اس کے بدل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو حق کی تلاش میں سرگردان پایا اور اتنی بچین تھی آپ کو کہ غلاموں سے برا سلوک ہو رہا ہے غریب کو دبایا جا رہا ہے امیر امیر سے میر تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور معاشرے کے اندر دولت کی منصفانہ تقسیم نہیں ہو رہی اس کے علاوہ شرک ہے اس کے علاوہ اخلاقی برائیاں ہیں تو اگر یہ ٹھیک ہوگا تو کیسے ہوگا چنانچہ آپ پھر غرہ رہنمائی فرمائی اور وہی کیفیت آپ کے غلام صادق پر سیدنا حضرت مسیح مہد پر تاریح ہوتی تھی جب آپ یہ تمام حالات دیکھتے تھے اور آپ یہ سوچتے تھے کہ اس کا بنے کا کیا چنانچہ پھر آپ نے بیڈ اٹھایا اس کتاب کے لکھنے کا اور اللہ تعالیٰ کی صداقت کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دعوے سے پہلے ہی بہت پاکیزہ کردار کا مشہور ہوتا ہے کہ محمد عشان پتالوی کا ریویو آپ نے پڑھا اس کے علاوہ ایک بہت مشہور دشمن احمدیت مولی صاحب تھے جن کا نام سناؤلہ عمر سری تھا مولی ختم نبوت والوں نے تمام رسالے اور کتب اکٹھی کی ہیں جو ہمارے خلاف پچھلے سو سال سے زیادہ عرصے میں لکھی گئی ہیں اس کا نام انہوں نے رکھا ہے احتساب قادیانیت اور ایک اور مجموعہ اس کا نام انہوں نے رکھا ہے تو احتساب قادیانیت کی بہت سی جلدیں ہیں میرا طرح مرزا صاحب کی زندگی کے دو حصے ہیں براہین احمدیہ تک اور اس سے بعد اسی طرح مرزا صاحب سے میرے تعلق بھی دو حصے ہیں براہین احمدیہ تک اور براہین سے بعد براہین تک میں مرزا صاحب سے حسن زن رکھتا تھا چنانچہ ایک دفعہ جب میری عمر کوئی سترہ اٹھارہ سال کی تھی میں بشوق زیارت بٹالہ سے پا پیادہ تنہا قادیان گیا یہ جیسے میں نے ارس کیا کہ تاریخ مرزا کتاب کا نام ہے اور جس مجموع میں شامل ہے وہ تسابق قادیان جلد حجتم صفحہ نمبر پانچ سو پینت تیس کے اوپر تو یہ جیسے مرزا نے بشاہ فرمایا کہ پہلے سے لوگ جو ہیں وہ جان چکے تھے کہ اس مرز مجاہد کے اندر کچھ گزرنے کی قابلیت موجود ہے اور اسلام کی دوبتی ہوئی کشتی کو اگر کو سہارہ دے سکتا ہے تو یہ ہی ہے اور مجودہ دور میں بھی ان کا یہ بیان ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں کہ مجزر صاحب نے براہین ایم ڈی اور سلمہ ٹشمیاج لکھنے کے بعد وہ مسلمانوں کی آنکھوں کا تارہ بن گئے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء تو نہ بائبل پڑھتے تھے نہ وید پڑھتے تھے تو مجزر صاحب نے تو سب کوئی طرح ہوئے اور پھر انہوں نے اسلام کیلئے کیا کیا خدمات انجام دی بہت شکریہ انصر صاحب اور غلام اسب بلوج صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے حضرت مسیح مہد صلی اللہ کی جو خدمات اسلام کے لئے بزریا کلم انہوں نے جو جہاد کیا وہ اپنے سامین کے سامنے رکھا حضرت مسیح مہد صلی اللہ میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امید وار آپ یہ پروگرام سیون سیونٹی ایم پر سن رہے ہیں اور اس وقت آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں بزریا فون کیونکہ ہمارے جو مہمان حضرات ہیں ان کی گزارشات اب شروع کی ابتدائی کلمات ختم ہو گئے ہیں اب آپ بزریا سوال اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں فون نمبر ہے 416 410 6522 416 410 6522 اور اگر آپ بزریا انٹرنیٹ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو میں اپنے سامین کی خدمت میں کچھ مجزید باتیں پیش کرتا ہوں ابھی انہوں نے اطاول قدوس صاحب نے امرو صاحب ایک شیر پڑا ہے کہ وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امید وار ہمارے غیر عمدی مسلمان بھائیوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جب حضرت سال تشریف لائیں گے تو وہ خزانے تقسیم کریں گے اور اتنے تقسیم کریں گے کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا اور اس سے پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت بہت ملے گا وہاں پہ جائیں گے اور حضرت سال کے پاس ایک بندہ آئے گا وہ کہے گا مجھے خزانہ چاہیے تو کہیں گے اٹھا لو تو اٹھائے گا پھر اٹھایا نہیں جائے گا تو پھر وہ افسوس کرتا وہ تھوڑا سا چھوڑ دے گا کہ مجھے اتنا اٹھایا نہیں جا رہا ہے تو یہ خزانے جو حضرت سال نے دینے ہیں وہ مال و دولت ہے یا کیا چیز ہے یہ بالکل درست بات ہے حدیث میں اس بات کا ذکر آیا ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک نبی جو ہے وہ دنیاوی مال کے پیچھے اپنی قوم کو لگائے یا آزور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وجود جو ہے جو اپنے صحابہ کی یہ تربیت کر رہے تھے کہ ان کو دنیاوی مال کی بجائے روحانی مال کی ترگیب دلا رہے تھے چنانچہ ایک موقع پر جب حضور نے مال غلیمت تقسیم کیا تو آزور نے معجرین کو مال غلیمت دیا اور انسار کو نہیں دیا تو اس پر انسار آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنے رشداری کا مظاہرہ کیا ہے یعنی آپ نے ہمیں نہیں دیا اور ان کو دیا ہے تو اس پر آزور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری بات کہی کہ کیا تمہیں یہ خوشی نہیں ہے کہ خدا کا رسول تمہارے پاس ہے یعنی جو سب سے بڑی دولت ہے قرآن ہے اور خدا کا رسول ہے تو یہی اشارہ آزور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہے کہ جب عیسی علیہ وسلم آئیں گے تو خزانے تقسیم کریں گے اس سے مراد یہ ارگز نہیں ہے کہ وہ کوئی دنیاوی مال ہوگا یا دنیاوی خزائن ہوں گے بلکہ اس سے مراد بھی یہی تھی کہ وہ روحانی خزائن اور روحانی علوم اور قرآن کریم کے وہ معارف جو زمانے میں کسی اور شخص کو نصیب نہیں ہوں گے وہ امام مہدی علیہ وسلم اور عیسی علیہ وسلم جو ہیں وہ دنیا کو دیں گے جی انصر صاحب عبد الحمید صاحب ہمارے ساتھ فون جی عبد الحمید صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام محترم میں عبد الحمید بول رہا ہوں انصر عزیز صاحب جہاں تک ہمارے ملک میں لاہور شریف میں لاہور شریف میں حضرت علی حجویری کی جو مزار ہے اسے تو کہا جاتا ہے کہ یہ یعنی کیا داتا گنج بخش کہا جاتا ہے تو وہ تو خزانے باٹ رہے ہیں اور ملک کنگال ہو چکا ہے اچھا اب دوسری بات عرض خدمت ہے جس کی وضاحت آپ ہی فرما سکتے ہیں میری علمیت نہیں ہے وہ یہ کہ کہیں میں نے پڑھا ہے دو جگہ الگ الگ آق وعال شریف قرآن کریم میں وہ یہ اللہ تعالی نبی کریم سے کہتا ایسا کچھ الفاظ ہے شاید میں سے غلطی ہو رہی تھوڑی تھی مگر میرا مطلب پیش کرنا ہے حقیقت کو اب یہ آ رہا ہوں میں دوسری جگہ نوح سے یہی بات پیش کرتا اللہ اسی انداز میں کہ نوح اپنی قوم سے کہہ دو قل اللہ قل لکم من دیر خزائل اللہ وَلَا عَلَمُ غَيْب وَلَا عَلَمُ مَلَكُن تو جب نبیوں کو اللہ تعالی نے یہ کہہ دیا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کوئی خزانہ نہیں ہے زمین کا اور تم کوئی عالم غیر نہیں ہو تو پھر یہ کھرواڑ کیا رہا ہے پاکستان میں بہت شکریہ عبدالحمی صاحب جی انسر صاحب جی ان کی بات بلکل درست بھی ہے اور بہت دلچسپ بھی جو انہوں نے کہا کہ لاہور میں ایک مزار ہے حضرت علی حجویری رحمت اللہ اور ان کو دادا گنج بخش کہا جاتا ہے اور گنج کا ظاہر خزانہ ہی ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ خزانے تو وہ نہیں ہیں ظاہر ہے کہ ہم ان کی تاریخ پڑھتے ہیں ان کی کتب پڑھتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ایک بہت مشہور بزرگ اور صوفی تھے ان کے پاس خزانے نہیں تھے لیکن جو خزانے انہوں نے تقسیم کی ہیں وہ روحانیت کے ہیں اور یہ ہماری اس بات کو ثابت کرتا ہے یہ میرا خیال ہے کہ یہ خاجہ مہیند الدین چشتیج میری رحمت اللہ کا شیر ہے جو انہوں نے جب چلہ کاٹا ہے حضرت علی حجویر رحمت اللہ کے مزار پر تو انہوں نے وہاں شیر کہا گنج بخش فیض مظہر نور خدا ناکسار پیر کامل کامل رہنما کہ یہ وہ شخص ہے جو خزانے بخشتا ہے اور ظاہر ہے کہ خزانے سے مراد روحانیت کے خزانے ہی تھے تو بالکل درست بات ہے عبدالنمی صاحب آپ کی شکریہ کہ آپ نے ہمارے موقف کو مزید ثابت کیا اور یہ بھی قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو انبیاء آتے ہیں ان کے پاس دنیاوی خزانے نہیں ہوتے بلکہ وہ تو لوگوں سے مال طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا میں تم کو وہ تجارت بتاؤں حل ادلکم الاتجارت انتنجی من نظاب علیم تؤمنون باللہ و تجاہدون کہ تم اللہ کی راہ میں اپنے اموال خرچ کرو تو خدا تو اموال مانگتا ہے لوگوں سے قربانی کرنے کے لئے اور یہاں بھی یہ ہو رہا اٹھا صاحب کہ جی وہ آئیں گے تو وہ وہ پیسے دیں گے تو یہ بالکل غلط بات ہے تینکیو ایماری مات عبدالحمید صاحب آپ کی اس فون کال کا بہت بہت شکریہ اس وقت ہمارے ساتھ عبدالحمید صاحب ہی لائن پہ ہیں اب غالباً یہ کوئی دوسرے عبدالحمید صاحب ہیں جی عبدالحمید صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ جی والے کے اسلام علیکم حلیم جو کھانے والا میرا نام حلیم ہے اچھا عبدالحمید صاحب ماذرت حلیم 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 عبدالحمیم عبدالحمید صاحب آپ کی بات اور عمید آپ کی سنتی جی پرمائیے دو تین چار بات یہ ہے کہ دین مسلمان تک بھی وہی خلق ہیں جیسے کہ سو سال یا دو سال سال پہلے پہلے حضرت صاحب حضرت حضرت آنے کے بات بھی وہی حالات آج ہیں مسلمان آج تک اسی حالت جیسے کہ مسلمان کو صرف بیتگیر میں نہیں تھے تو حال آج بھی ان کی وہی غیر ہے جو پہلے تھی نہ مرزا آج 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 مسیح امام مہدی یہ کچھ دو شکریہ ہیں کوئی آج جہاں تک علم ہے ہمیشہ ہی اپنی طرف موڑ لیتے ہیں میرا تک حالات آج 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 بہت جی بہت بہت شکریہ عبدالعلم صاحب جی انصر صاحب ان کا سوال کہ مسلمانوں کے حالات نہیں بتلے ہم جی اب ہم پہلے اگلی کال لے رہے ہیں جاوید صاحب غالباً لائن پہ ہے جاوید صاحب اسلام علیکم میرا کوئسن ہے انصر صاحب سے جی ابھی حضرت داتا گھنس رحمت اللہ کی بات ہو رہی تھی تو کیا کبھی حضرت داتا گھنس رحمت اللہ نے حضرت مرزا غلام احمد کے آنے کی پیشن کوئی کی تھی کی بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا جاوید صاحب اسلام علیکم جی ایک اور کال بھی موجود ہے ہرمندر صاحب موجود ہے حرمندر صاحب جی جی سلام علیکم جی والیکم سلام حرمندر صاحب میرا ایک کومنٹ ہوئی ہے اور اسی میں سوال ہے یہ جو دنیا بنی اور آدم سے شروعات ہوئی تو اس کے بعد پیر پکمبر آئے جو اللہ کا فرمان انہوں نے بندوں تک پہنچتا کیا وہ سب مسلمان ریلیجن کے حوالے سے کیوں اور کیا جو پورے کے پورے انسان ہیں جیسے ان میں میں بھی شامل ہوں تو کیا میں مسلمان نہیں ہو سکتا اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ جو احمدیان ہیں آپ تو مسلمان ہیں لیکن آپ کو گیر مسلمان انسان کیوں کرا دیا جاتا ہے بہت شکریہ حرمندر صاحب انہوں نے دو سوال کیا ہیں سب سے پہلے ہم جاوید صاحب کے سوال کی طرف آتے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ کیا کبھی حضرت آئیں گے بلکہ انہوں نے ہمیشہ تصدیق کی ہے اس لئے کہ وہ مسلمان تھے اس لئے چونکہ ہمارے دین کی بنیاد حضرت صلی اللہ علیہ 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 کی احادیث اور اللہ تعالیٰ کے کلام پر ہے اس لئے اس میں موجود ہے تو ہمیں دوسری طرف پر امار رکھتے تھے تصدیق کرتے اور جہاں تک دادا گنجبخ صاحب کی کتاب ماجوب ہے وہاں دادا گنجبخ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ میراج کی رات تشریف لے گئے تو وہاں جو انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی تو وہاں عیسی علیہ 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 فرماتے ہیں کہ یہ سب انبیاء کی روحیں تھی یعنی وہاں کسی بھی نبی کا جسم نہیں تھا یہ سب روحیں تھی تو اس سے وہ بھی دادا گنجبخ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی اسی اگلے ہی چپٹر میں بلکل لگا تو نہیں لیکن ایک اور باب ہے قبض و بست اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت یعی علیہ 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 مہینی کا سوال تھا کہ امام مہدی اور عیس علیہ 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 حرمدر صاحب حرمدر صاحب کیا میں مسلمان نہیں ہو سکتا حرمدر صاحب ہم آپ کو میرا خیالے پہلے کئی دفعہ یہاں بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالی صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے بلکہ وہ تمام عالمین کا رب ہے وہ آپ کا بھی رب ہے جیسا وہ ہمارا اس لئے اس نے یہ نہیں کیا کہ انبیاء کو صرف انہی جگہ پہ بھیجا ہو جن کو ہم مانتے ہیں جن کے نام لکھے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری تھے بلکہ ہم مہات مابود کو مانتے ہیں کنفیشنس کو مانتے زرتشت کو مانتے ہیں جن کے نام ہمیں پتا ہے وہ بھی جن کے نام نہیں پتا ہم اس لئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا میں اپنے انبیاء بھیجے ہیں اور جہاں تک آپ کے مسلمان ہونے کا تعلق ہے تو پہلی مسلمان کی تو یہ صفت ہے کہ وہ امن پسند ہو اس لئے دنیا میں جو بھی شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے دنیا میں جو بھی شخص قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمان ہے اس لحاظ سے کہ اس کو پتا ہے کہ خدا ہے اور جبکہ خدا کو مانے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے ساتھ مقالمہ مخاطبہ کا قائل ہے اس بات کا قائل ہے کہ اللہ تعالی انبیاء بھیجتا ہے تو خدا پر ایمان کے ساتھ یہ ایمان بھی لازم ہو جاتا ہے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کو خدا کا رسول مان لے تو آپ شرعی انہوں نے کہا برے صغیر میں اسلام کی حالات بہت خراب تھے اللہ کے نبی کے لئے تو اللہ فرماتا ہے تمام جہانوں کے لئے تو یہ جو آپ مانتے ہیں برے صغیر کی تھے اور باقی رہی حالات کی بات تو قرآن کہتا ہے حالات تو بدلتے ہی رہتے ہیں کبھی خوشی نہیں ہے کہ یہ حالات انبیاء علیہ السلام کی زمانے میں بھی آتے تھے اب نبوت کا سنسلہ بند ہے سننیں میرا بچہ ہے اگر کوئی شرارت کرے گا تو میں اس کو تمبی کروں گا اچھا بہت زیادہ شرارت کرے گا تو میں اس کو وارنگ دوں گا اور تیسری زفار کرے گا تو میں رہتا ہے باقی رہی غیر مسلموں کی بات ان کے لئے قرآن کا قانون ہے تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں تو قرآن نے کہہ دیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مزر صاحب کو نہیں مانتے تو ان کے حالات خراب ہیں باقی دوسری دنیا میں بہت مسلم کر رہے ہیں ان کے آلہ تو بلکل ایسا ہی ہے کوئی گربر نہیں بہت شکریہ امین صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ مو امین صاحب ابھی آپ کے سوال کا جواب دیتے ہے انصر صاحب ہمارے صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے عبدالحمید صاحب جی سر چھوٹا مو بڑی بات میری حیثیت عالمانہ نہیں ہے میں چھوٹا سا مطالعہ رکھتا ہوں ایک بات عرض خدمت ہے کہ آج سے کوئی بیس سال پہلے مجھے یہ کتاب تقریح یعنی مجھے کتابیں تکر جاتی ہیں کبھی کبھی تو داتا گنج بخ صاحب کی یہ کتاب لائن میں پڑھتا چلا گیا کوئی نوری صاحب کا ترجمہ تھا وہ انگلیش سے اردو میں اور وہ سجادہ نشین بھی تھے نوری صاحب انہوں نے ترجمہ کیا کتاب میں کہیں لکھا ہوا بگننگ میں ہی شروع میں کہ اس کتاب کے پچیس سے زیادہ ترجمہ کیے گئے ہیں میں حیران رہ گیا کہ ترجمہ پچیس سے زیادہ کرنے کی کیا ضرور تھی اگر ایک ترجمہ یا دو ترجمہ کر دی جاتے اور اس کے پچیس لاکھ نسخے چھاپ دی جاتے تو کوئی حرج نہیں تھا جی چلیے اب اس کے بعد میں مجھے دوسری کتاب تقریح تو اس کو بھی دیکھتا ہوں تو وہ بھی کشور محجوب ہیں وہ کشور محجوب میا تو فید محمد صاحب کی معلفہ ہے اس کی زخامت ہی غائب ہے بلکل میں آ رہا ہوں پوائنٹ پہ تیسری کتاب مجھے تقریب واحد بخش سیال صاحب کا ترجمہ ہے اور اس طرح چوتھی بھی ایک ترجمہ میں نے وہاں پڑھا مطلب بولنے کہ یہ کہ ساری کتابوں میں اصلیت اتنی سی ہے اے آر نکلسن نے عربی میں انگلیش میں کوئی کتاب ترجمہ کیا ہے اور فارسی دو نسخے ہیں باقی یہ سب جالی ہے بہت شکریہ عبد الرمی صاحب آپ کا سوال ہم نے لیا انشاءاللہ اب اس کا جواب دیتے ہیں ہمارے سار ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں تاریخ صاحب جی جناب تاریخ صاحب السلام علیکم جی علیکم جناب یہ مجھے ایک دو سوال پہلا سوال پہلا سوال براہین احمدیہ کا ذکر کیا براہین احمدیہ میں بعض مقامات پر یہ تک لکھا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے تاریخ خدا سے میرا ایک ایسا نہانی تعلق ہے جو بیان نہیں کیا جا سکتا براہین احمدیہ میں بعض بات اتنی شرم ناک ہیں کہ کسی شریف جگہ پڑھی نہیں جا سکتی اس کی وضعت کیجئے گا دوسرا سوال یہ ہے آپ اسلام کی بات کرتے ہیں روح ازاد کی آپ گئے ہمارا یہ دین کوئی آپ کو اطلاع نہیں کرے گا بہت شکریہ تاریخ صاحب آپ کا سوال ہم نے لے لیا جی انصر رضا صاحب امین صاحب کا سوال کہ مرزا صاحب صرف برسغیر کے لیے آئے تھے اور برسغیر کے حالات ابھی بھی وہ ہیں امین صاحب فون کروں گا پھر میں آپ کو بلاؤں گا کوئی ایسی بات نہیں ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا میں وعدہ نہیں کیا تھا تو اب اس سے بھی مکر گئے کہ وعدہ بھی نہیں کیا تھا اور کہا علماء نے مجھے منع کیا ہے لیکن پہلے کہا علماء نے منع کیا میں پھر بھی آپ سے ضرور ملوں گا اور اس کے بعد سے انہوں نے ایک دفعہ بھی ذکر نہیں کیا کتاب انہوں نے بچے کو ماروں اور یہ کروں اور وہ کروں تو اللہ تعالی تنبیہ کرتا ہے تو اللہ تعالی نے تو قرآن کریم کے اندر یہ حصول بیان کی ہیں کہ جس وقت یہ صورتحال ہو کہ زہر الفساد فی البرر والباہر کہ جب خشکی میں اور پانی میں فساد آ جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سمندر میں طفان آئے اور زمین پہ زلزلان شروع ہو جائے بلکہ یہ عوام بھی بگڑ جائیں اور جو علماء ہیں جو خواس ہیں وہ بھی بگڑ جائیں تمام مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالی کسی کو منتخب کرتا ہے اور اس کو اس کے اوپر آیات نازل کر کے انسانوں کی ہدایت کے لیے مبووز کرتا ہے یہ قرآن کریم کے سول ہیں ہم قرآن کریم کے سول سے چلتے ہیں امین صاحب سے نہیں چلتے ہیں بہت شکریہ انسان صاحب تاریخ صاحب نے بات کی ہے ان سے پہلے عبدالحمید صاحب کا سوال کہ داتا صاحب کی کتاب کشف محجوب ہے اس کے پچیس مختلف ترجمے ان کی نظروں سے گزر چکے ہیں ہو سکتا ہے اب جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے بات کی ہے وہ نہیں ہے کیسے ثابت ہو کہ وہ والی صحیح اور جس کا محوالہ دے رہا ہوں وہ جالی ہے اور جس کو وہ کہہ رہے ہیں وہ اس لی ہے اس لیے میں نے جتنے دیکھے ہیں آج تک ان تمام کے اندر میں نے بہت سے دیکھے ہیں اور کپٹن عبدالواحد سیال صاحب کا نسخہ میرے پاس موجود ہے یہاں پر کینیڈا کے اندر اس کے علاوہ جو فروسن سے شائع ہوا تھا وہ بھی موجود ہے جو فارسی کا ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے پروفیسر نکل سنگ نے جو ترجمہ کیا تھا وہ میرے پاس نہیں ہے لیکن میرے پاس اس وقت قشم الماجوب کے کم از کم پانچ نسخے موجود ہیں اور ہر نسخے اور باب قبض و بست میں جو لکھا ہے کہ جب تک حضرتی صلی اللہ علیہ السلام زندہ رہے ہستے رہے اور یعی علیہ السلام جب تک زندہ رہے وہ روتے رہے یہ باتیں تمام نسخوں میں جو میرے پاس ہیں وہ موجود ہیں بہت شکریہ انصر صاحب تارک صاحب کے سوال کا بھی جواب دے دیں اس کے بعد فون لائن پہ راکیش صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کی کال لیں گے تارک صاحب کا سوال تھا کہ میرا نہانی تعلق خدا تعالیٰ سے اور بعض دیگر ایسے الفاظ ہیں جو بقول ان کے اس قابل نہیں تھے جو کہ میں بہت سے ڈواب دے سکتا ہوں ریڈیو کے اوپر مناسب نہیں ہے کہ میں انہی کی طرح کی زبان اور انداز گفتو کو اختیار کروں میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ امت محمدیہ میں کوئی نبی آسکتا ہے تب تک آپ ایک مدعی کی ذات کے اوپر کیچر نہیں اچھال سکتے آپ اس کو کریٹس سائز نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے کئی دفعہ اصول بیان کیا ہے کہ جب تک آپ کے پاس ویکنسی نہ ہو آپ کسی کینڈی لیٹ کو بلا کر اس کا امتیان نہیں لیتے آپ کے پاس آپ کی کمپنی میں جگہ ہوگی تو آپ کسی کو بلائیں گے اس لیے آپ یہ مانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد کو نبی آئی نہیں سکتا اور اعتراض کر رہے ہیں مرزی صاحب کی ذات کے اوپر تو ان کی ذات کے اوپر اعتراض کرنے سے پہلے آپ کو جگہ کے بارے میں فیصلہ کرنے پڑے گا آپ یہ دیکھیں نا جب ہم کسی عیسائی سے بات کریں گے کسی بھی مسلم سے بات کریں گے تو ہم اس بات پر بحث نہیں کریں گے کہ نماز کے دوران ہاتھ ناف پر باننی چاہیئے یا کھلے چھوڑنی چاہیئے اس لیے کہ وہ محمد صلی اللہ کو مانتا ہی نہیں تو اس سے یہ غلام اس بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ تمام مقاتب فکر جماعت امجی کو غیر مسلم قرار دے چکے ہیں اس کا اعلان کریں اس کے بارے میں تاریخ جعوید صاحب کو میں بتا دوں کہ حضور صلی اللہ نے جب یہ پیشگوئی کی تھی امام مہدی کے آنے کی تو سعید یہ بھی بتایا تھا کہ اسلام یہ حالت ہوگی اس زمانے میں کہ وہ بہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گا اور سارے ایک دوسرے پر یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم درست ہیں تم غلط ہو تو یہ سلوک جماعت احمدیہ کے ساتھ ہوا ہے اس لئے اسلام پر کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتا دیا ہے کہ کون مسلمان ہے کون نہیں اور یہ جو ایک حوالہ میں اور پڑھوں گا علامہ مہید بن عربی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی اللہ سلام آئیں گے تو ان کے خاص دشمن ہوں گے وہ اس دماری کے علماء ہوں گے ہمارے پاس دو تین کالرز بھی اور بھی موجود ہیں ان کے سوال لیتے اور ہمارا پروگرام بھی آخری دس منٹوں میں داخل ہو چکا ہے جی راکیش صاحب السلام علیکم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جی میرا بہت بہت شکریہ راکیش صاحب پروگرام میں شامل ہونے کا اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہوں سلمان صاحب السلام علیکم جی والیکم سلام جی جی آپ کالرز نے لہور شریف کا نام بولا ہے مذہر کے ساتھ آپ دوسرے کالرز پر سرکوں کے اپنے جج صاحب آن آئی جی ڈی آئی جی ہے جب ان کے پاس اگر کوئی کیس جاتا ہے تو یہ فیصلہ کرتے ہیں آیا یہ اپنے سرکی کو سامنے رکھ کرتے ہیں یا اپنے انسانیت کو سامنے رکھ کرتے ہیں بہت شکریہ سلمان صاحب جی انصر تقسیم کو ٹھوز گزا دیتے ہیں اس کے کپڑے بھی چینج ہو جاتے ہیں اسی طرح جب انسانیت بنی ہے شروع میں تو اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ہیں اور ان کو تعلیم دی ہے وہ اس زمانے کے حالات کے مطابق تھی جی جیسے انسانیت ترقی کرتی گئی ویسے ویسے اس زمانے کے لحاظ کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ قدر معلوم کا مطابق ہی نازل کرتا ہے وہ یہ نہیں کرتا کہ ایک آدمی جس کو اس بات کا کوئی اندازہ نہیں ہے اس کو ایک 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 عمل نہ کر سکے اس لیے جلتے جلتے ہی ایولوشن کے ذریعے جیسے ہمارا جسمانی ایولوشن ہوا ہے ویسے ہی ہمارا روحانی ایولوشن بھی ہوا ہے اور ایک وقت میں آکا جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ انسانیت اکل کے لحاظ سے دماغ کے لحاظ سے اس قابل ہے تو خدا نے اس کو قرآن ہیں امین صاحب یہ ہمارے آخری کالر ہوں گے اس کے علاوہ جو دوسرے حضرات اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ یہی پروگرام ریڈیو احمدیہ رات 5.30 ایم پر 10 بجے سے 12 بجے تک پیش کیا جی اور دوسرا میں نے پیش لے افتے انصر رضا کو کہا بھی تھا کہ آپ اپنے سٹوڈیو کو پتا پتا ہیں میں رائٹ آوے پہنچ تا ہوں تو ان کا کھانا بھی آجاتا اور ملاقات بھی ہو جاتی لیکن میرے خیال میں گھبرائے ہوئے تھے تو بتائیں نہیں اچھا اگر دیتے بین الناس یہ پرانے پاک کی آجت ہیں اور یہ حالات آتے ہی رہیں گے اور اسے کوئی مطلب کہ اگر نیا آدمی نبوت کا بھی دعویٰ کر لیں تو اس کے اثر جھوٹا دعویٰ ہے یہ سوال میں بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کھانے کا ٹائم نہیں ہوتا ہم تو بجے پنجابی میں کہ قدی چاچے جی ہیں قدی باب بی ہیں تو یہ بات نہیں ہوتی بات یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو اصول بیان فرمایا ہے یہ ارلیونٹ آیت ہے اس کا انبیاء کی باست کے ساتھ ہرگز کوئی ہے کہ ہر فرون رہ موسی اگر آج فرون آیا تو موسی بھی اللہ تعالیٰ بیان 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 بہت شکریہ غلام صاحب آپ آج کے پروگرام میں شامل ہوئے انصر صاحب ہمارے پاس ابھی ایک دو منٹ ہیں اگر آپ کچھ اور خلاصت بیان کرنا چاہیں ایک سوال ہوا تھا کہ مزر صاحب کے آنے کے بعد بھی وہی حالت ہے اسلام کی تو کیا فائدہ ہوا ایسے دوستوں سے میرے یہ گزارش ہے قرآن کریم کا مطالعہ کریں کہ جب انبیاء آتے ہیں تو انہی کو فائدہ ہوتا ہے کہ جو متقی اور نیک لوگ ہوتے ہیں وہی اسے فائدہ اٹھاتے ہیں چنانچہ آنزو صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس رسول کو بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اس کو تمام مذاہب پر تمام دینوں پر اس کو غلبہ دے کیا آنے کے بعد باقی تمام مذاہب مٹ گئے نہیں مٹے وہ بھی اسی طرح چل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیک دن لوگ ہوتے ہیں اور سعادت من لوگ ہوتے ہیں وہی اس ہدایت سے پیدا اٹھاتے ہیں چنانچہ آج کے دور میں جنہوں نے مذاہب کو مانا ہے ان پر ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دلی تسکین اور سرور بخشا ہے اور انہوں نے اپنی آخرت کے سامان بیدا کی ہیں بہت شکریہ غلام اس کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے خاکسار جناب انصر ازائی صاحب غلام ازائی صاحب کا بہت مشکور ہے کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوئے خاکسار کے ساتھ اس وقت کنٹرول پر اطول قیوم صاحب اور جناب احمد صاحب موجود ہے خاکسار ان کا بھی مشکور ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے رات کو 5.30 ایم پر 10 سے 12 بجے بہت شکریہ اسلام علیکم